موسیقی بہت خوبصورت گارتے ہیں آج بڑی فرمائش کر کے ہم نے انہوں نے بلائیا یہ مستقبل کے بہت نامور گلوکار ثابت ہوں گے یہ ہماری آج کی پرڈکشن نوٹ کی جائے گا ہمارے پروگرام میں یہ پہلی دفعہ پرفارمنس دیں گے میں دعوت دوں گا احمد جمال صاحب موسیقی اور ہماری آج کی خاص مہمان جو لوگ انیس سو اسی کی دہائی کی فلمیں دیکھتے رہے ہیں وہ اس نام سے بہت خوبی واقف ہوں گے بہت بڑا نام ماضی کی سپر سٹار آج ہماری فرمائش پر یہاں تشریف لائی ہیں کینیڈا سے آئی تھی لیکن ہم نے انہیں اپنے پروگرام میں دعوت دی تو ان کا بہت شکریہ کہ وہ تشریف لے آئیں اگر آپ نے گانا سنا ہوا ہے میں تے میرا دلبر جانی بلیاں تے پیار کہانی یا آپ نے سنا ہوا ہو دس میں کی پیار وچو کھٹے آ اس جیسے بی سیوں گانوں کی پکچرائیزیشن ان پہ ہوئی کیونکہ وہ اپنے دور کی خوبصورت ترین ہیروین تھی ہمارے لیے وہ آج بھی خوبصورت ہیں آپ کی بھرپور تعلیوں میں ممتاز بیگم صاحب اب ادنوں درات ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز بیگم احمد جمال میری کوئنکر سمیرہ مرزا اور دے مراد صاحب بہت سی باتیں ہوں گی مسکرائیں گے ہنسیں گے گانے سنیں گے لیکن اس بریک کے بعد ویلکم بیک ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز بیگم احمد جمال صاحب میری کوئنکر سمیرہ مرزا اور بے مراد صاحب بے مراد صاحب مراد مراد آپ نے ہمیں بتایا آتے ہوئے کہ آپ کا نام بے مراد ہے نہیں میرا نام ملے ملے نے بے مراد کر دیتا ہے جو میں مایوس فلم انڈسٹری تو واپس آیا ہوں آپ اداکاری کرنا چاہتے تھے میں ہیرو بننا چاندہ تھا تو آپ اب بھی ہیرو ہیں ہمارے لیے ہیرو شیمہ ہیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں اصل میں ہی نے دیکھے کیونکہ میں بہت شوق تھا میں فلموں میں جاؤں ہوں جیسے باقی ہیرو آتے ہیں میں بھی آؤں افسوس یہ وہ شکسیت ہے ممتاز بیگم میرے خوابوں کو چکنا چورن نے کیا مجھے چانس نہیں دیا مجھے دیکھا نہیں اس کے لیے تو ہم ان کے شکر گزار ہیں آپ نے فلم انڈسٹری پہ اتنا بڑا احسان کیا کہ ان کو چانس نہیں دیا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کب اور کہاں ہے آپ کو یاد نہیں جیسے تو اسی گانہ پر چلائد ہو رہا تھا اپنا اکوال کشمیری صاحب دی فلم چھڑ میری وینی نام روڑ تب وہ جو موزیشن تھے میں میں بیٹھا ہوا تھا مجھے آتا ہی نہ بجھانا دھولک بجھانا بگر میں پلے کر رہا تھا آپ کو ایکٹنگ بھی نہیں آتی آپ ایکٹنگ میں بھی چلے گئے آپ کو ڈھول بھی نہیں بجھانا آتا تھا آپ اس میں بھی چلے گئے لیکن میں سوچ کے حران ہو رہا ہوں کہ ابھی تک آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ فلموں میں کام کریں میں بلکل ریڈیو میں تیار ہوں میں رضانہ خود کو یہی سمجھاتا ہوں کہ شاید آج میں منتاز جی کے تاتھیروں آج ہوں آپ یہ دیکھ لیجئے آپ کے انتظار میں ان کی وگز فیاد ہو گئی ہیں اتنا انہوں نے انتظار کیا میں ہر ہفتے کر لانا وہاں کی ہو گیا ایک تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے عوام آج بھی آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں جتنا اس دور میں کرتے تھے جب آپ فلموں میں کام کرتے ہیں آپ نے اتنا عرصہ باہر گزار دیا کیوں گئیں آپ ملک سے باہر یہ آج میں بھی سوچ رہی تھی کل بھی سوچ رہی تھی کہ مجھے نہیں جانا چاہیئے تھا جو اتنا پیار کرنے والے لوگ ہیں میں ان کو کیوں چھوڑ کر گئی ہی چاہتی ہیں ان سب سے جو آج بھی مجھے اتنا پیار کرتے ہیں اتنے قدر کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا اور یقین کریں کہ وہ جو گیت آپ کے پکچرائز ہوئے وہ اب ہمیں اس نام سے نہیں یاد کہ وہ کس نے گئے وہ یہاں لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہ جو ممتاز بیگم نے گئے وہ آپ سے ہی منصوب ہو گئے کیوں سمیرا بلکل نوکہ سب واپس آئیے تو آپ دیکھیں گا یوٹیوب پہ اتنی زیادہ بھرمار ہے ویڈیوز کی لوگ ان کے واپس آنے پر ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ ممتاز بیگم جب وہ پاکستان واپس آگئے ہیں اور ان کی انٹری اب شاید دوبارہ سے انڈسٹری میں ہو اور ہم تو اس چیز کا ویٹ کریں لکھر جیسے آپ نے شکوا کیا میرے ایک شکوا آپ سے بھی ہے اور آپ کی ایج کے جو باقی لوگ ہیں ان سے بھی ہے کہ ہم بہت سے ایکٹرز ایکٹرسی ایسے ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو وہ یاگ ایج سے اپنا کام یا بچپن سے کام شروع کرتے ہیں تو ان کو ہم بڑھاپے تک موویز میں یا ڈراموں میں آتے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں ساری سٹویجز دیکھتے ہیں ان کی آپ سے بہت سی خوبصورت اور کامیاب اداکارہ ہیں ایسی ہیں جو ہماری انڈسٹری کو محروم کر کے چلے گئے ایک دم سے میرا بھی آپ سے یہی شکوا ہے میں آپ کو بھی یہی کہوں میں کہ ایم سوری اچھا میم آپ کا اصل نام رفت تھا جی لاہور سے بلانگ کرتے ہیں نہیں میری پیدائش کراچی میں تھی میں آٹھ نو سال وہاں رہی اس کے بعد پیرنٹس آزاد کشمیر چلے گئے پھر اس کے بعد پیرنٹس لاہور آگئے پھر ہم لاہور رہے گئے پہلی فلم میں آپ کیسے آئیں یہ کوئی اچانک ہوا یہ کام یا اس کے پیچھے آپ نے کوئی اپنی محنت تھی آپ فلموں میں آنا چاہتی نہیں نہیں فلموں میں آنا تو چاہتی تھی بہت شوق تھا اللہ غریق رحمت فرمائے رانی بیگم کو ان کی کوپی کیا کرتی تھی آلیا بیگم کی کوپی کیا کرتی ڈانس کر کے تو سکول میں بچوں کے جیسے شوز ہوتے ہیں اس میں میں پری بنی تھی اور پری ڈانس بھی تھوڑا تھوڑا کر لی تھی تو یہ سے بخاری صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھے تو نہیں پتا کہ اتنے بڑے ڈائریکٹر بیٹھے ہوئے ہیں میں چلی گئی گھر جانے کی تیاری ہو رہی تھی تو آکے بچہ مجھے کہتا ہے کہ پرنسپل صاحب تمہیں بلا رہے ہیں میں نے کہا لگتا کہ غلطی ہو گئی ہے اب سزا ملے گی کچھ ہو گا جب میں گئی تو بخاری صاحب وہاں بیٹھے رہے تھے مجھے کہنے لگے بیٹھ جاؤ بڑا اچھا ڈانس کرتی کہاں سے سیکھ ہے میں نے ان دونوں کا نام لیا میں نے کہا ان سے مجھے سیکھ ہے کہتے ہیں یہ آپ کو سکھاتی ہیں میں نے کہا نہیں میں ان کو دیکھ کے کرتی ہوں اور پھر انہوں نے مجھے کہا میری فلم میں کام کرو گی تو دیکھیں اور پوچھیں آپ کی فیملی نے اجازت دے دی آپ کو بڑی مشکل سے مشکل سے کیوں کیونکہ نیرو فیملی سے میں بلانگ کرتی تھی کس کی طرف سے زیادہ بخالف دادکے کی طرف سے یا نام کے دادکے کی طرف سے احمد جمال صاحب آپ ماشاء اللہ جی گلوکار ہیں اور آپ کی آواز ہم پہلے بھی بتا رہے تھے جب شو سے پہلے بھی یہ میں بڑا عدت نارائن سے ان کی آواز بہت ملتی ہے اچھا ماشاء اور سارے یہی کہتے ہیں اور میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آنے والا دور آپ کا ہے آپ انشاءاللہ چند لوگوں تک پہنچے صحیح آپ کی آواز صحیح آپ پھر پکڑے نہیں جائیں گے آپ اتنا اوپر جائیں گے انشاءاللہ آپ بھی کہتے ہیں نام مراد صاحب بے مراد نہیں مراد صاحب مراد گریٹ مراد بھی آپ کہہ سکتے ہیں میرے نسبت چکے وہی مراد نہیں دل کر رہا یقین کرے میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ میں کہوں بھائی میں بڑی مشکل نہ چانس لے تیری پروگرامیں چاندہ میں نے وہ ذلیل نہ کری تیر مداد دیاں ٹھیک ہے وہ چاکلیٹی ہیرو تھے پتہ آپ کو چاکلیٹی ہیرو تھے میں مرونڈے تھا بنے ہیں چاکلیٹی ہیرو ہیں بھائی جان آپ مجھے چیک تو کریں چیک کریں آپ کو چھوڑی پھیریں آپ پہ چیک کریں آپ کو کیسے باتیں کریں میرے سامنے میرا آئیڈیل بیٹھا ہے آپ مجھے ہوت کیے جارہے ہیں ابھی آپ کو چیک کر لیتے ہیں احمد صاحب آپ کے آئیڈیل بیٹھا ہے یہ نہیں میں تو میم کی بات کر رہا اوکے آپ نے کہنا بیٹھا ہے اچھا ایک چیک کر لیتے ہیں اگر آپ اتنی محبت رکھتے ہیں میم ہاں جی تو آپ ان کا کوئی گانا ہمیں سنا سکتے ہیں جی بلکل سنا سکتا ہوں ماشاءاللہ ابھی آپ نے کہا میں گلوکار نہیں ہوں نہیں مگر میں یہ کوشش نہیں کر سکتا کیا بات ہے آپ کے یوٹن کا جواب نہیں حفاظدین حضرات یوٹن سے اپنا کیا تھا مراد مراد سے سنتے ہیں کیا تھا گریٹ مراد یار گلو پتھانا کیوں ہیں گریٹ مراد سے سنتے ہیں وہ گیت جو میم پہ فل بایا گیا میں آپ کو بتاؤں جب میں سیڈیے چڑھ رہا رہا تھا آپ کے چینل کی تو خان سب بیٹھے تھے بڑے انہوں نے کہا کہ کسے چلے ہیں میں کہ جی میں اس پروگرام میں جا رہا ہوں انہوں نے کہے بندہ گلد نہیں پوری کرن دیندہ پاؤز لیندہ یا پاؤز لیندہ نا تو بندے نوں بڑے غلط اکسپریشنل ویکس دے اور غلط جملے کاس دے آپ کو بلالی ہے آپ قطن ہمارے خلاف بات نہیں کریں گے تو وہ جو بندہ پچیڑیوں ہیں بیٹھا باتیں کر رہے ہیں وہ جو چار بندے نیچے اور باتیں کر رہے ہیں وہ بھی بتاؤں نہیں نہیں آپ گانے پی آجائیں آپ سے ہم سنیں گے گانا اور اسی سے اندازہ ہوگا کہ آپ کو آئندہ کسی فلم میں کاسٹ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے یہاں بہت ساری فلم میں ایسی بندیں ہیں جو جانوروں پر سنتے ہیں گانا 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 واہ 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 کیا بات ہے آپ نے مجھے واپس اسی سیٹ پہ پہنچا دیا جہاں میں نے یہ شوٹ کیا گیا بس اسی سیٹ پہ مجھے بلالے میں شاہد صاحب سے کہوں کہ بس بہت ہو گیا پیجن ہاں نا اسے ہالی وی نیباز آ رہے ہیں کسے بھی میں مل دیں رہے ہیں میں لنڈے بزار جانا نا جی اپنی سیٹنگ ٹوٹنگ چیزیں لیں راج انہوں نے کہا رہا ہاں دے ہیں ہاں جی ہاں جی اسے کرو سے مسواق کر رہے ہیں ہاں کہنے کدر میں کہوں سے چاہنس اچھ کہنے نہیں بیٹے انہوں نے انڈ ہو گیا کسی فلم میں آپ نے کام کیا بھی ہے ہاں جی میں دیسے چھوٹ چھوٹے روڑ میں کاردہ رہے ہیں انہیں نہیں وجہ تو جی فلم ناکرو ووٹی دا زندگی تماشیہ بنی اسے میں مجھے شنج بیٹھا ہے ہاں جی کہہ رہے تھا ہم زندگی تماشیہ آپ سکرین پہ نظر آ رہے تھے میں سکرین پہ نظر آ رہا تھا میں مرکہ پائے ہوں کیوں آپ کہہ رہے ہیں کام کر رہے تھے آپ میں اُتھے کی سلائی کڑائی دا کام کر رہے پائے ہیں انہوں نے کتنا کریا کروں لیکن میں نے انہیں نہیں دیکھا وہاں پہ آپ اپنے کام میں مصروف تھی آپ منور ضریف صاحب کو دیکھے جا رہی تھی ہاں نا اللہ بخشے ان کو اور منور ضریف صاحب آپ کو کیا کہہ رہے ہوں گے اگر آپ منور ضریف صاحب کی جگہ ہوتے آپ کیا کہتے ہیں ان سے خدا دا واستہ ہوں تہاں کر دے تک کہ کھا کھا کے میری یہ جوتیاں ٹوٹ گئیاں نہیں میبے میں نگال سن دی آج تہاں کر دے میرے کو پروڈوسر موجود ہے ہیرون توسی تھی ہیرو میں واہ 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 ماشاءاللہ مراد صاحب میں ان سے پوچھنا جاتا ہوں اچھے آپ ماشاءاللہ فنکار ہیں اور اتنا اچھا آپ کو اداکاری بھی آتی ہے آپ مکری بھی کر لیتے ہیں تو آپ خراد کا کام کیوں نہیں کرتے ہیں میرا کھوکھا ہے چاہ کا جی ٹی سٹال ہے میرا اچھا واہ آپ کا فیوچر بہت اچھا ہے آپ چائے والے ہیں بہت اچھے جتنے بھی فنکار میں نے دیکھے جو فلم انڈرسٹی میں ناکام ہوئے پھر انہوں نے سٹوڈیو کے باہر کھوکھے ہی لگائے بس میں بھی اسی طرح کھوکھا لگائے آپ کوئی فلم آپ کوئی بنے اور میں اس میں کام کریں آپ اس میں بطور ہیرو آنا پسند کریں گے میرے پاس پروڈیوسر موجود ہے جو فلم پہ پیسہ لگائے گا پیسے لگائے گا جی اس کے پاس پیسے ہیں کیا کام کرتا وہ ملک تھنڈا صاحب ملک تھنڈا صاحب وہ تو ساری فلم تھنڈی کر دیں گے جب ایسے سپر چار ہونا تو فلم ہیٹ ہوتی ہے تھنڈی نہیں ہوتی جب ایسے برف کے گولے ہوں گے تو فلم تو تھنڈی ہوگی نا اچھا بات سنیں ایک فلم میں کام کرنے کے آپ کتنے پیسے دیں گے دیکھیں میں جب ہٹ ہو جاؤں گا تو فلم میں خود اپنے پیسے طے کروں گا آپ نے سنا نہیں کیا ایک فلم میں کام کرنے کے آپ کتنے پیسے دیں گے میرے پیسے دیں گے ایسے پراندہ کماتے ہوئے بنے بنے اور پراندے میں ایک پتھر ہے جو آپ کے سر پہ مارتی ہیں یہ زیادہ خوبصورت سین ہو جائے یہ سٹوری میں یہ نہیں ہے پتھر آنگے ہی پتھر آنگے ہی پتھر آنگے ہی کانا ہو جائے ہاتھ ہوگی کیسی بات کر رہے ہیں ہاں جی میں ادھر سے آ رہا ہوں دوسرے بنے سے کس طرف سے ادھر سے آ رہا ہوں آپ کے رائٹ یا میرے رائٹ نہیں میں ان کے رائٹ اپنے رائٹ نہیں میرے کوئی رائٹ نہیں میں ان کے رائٹ ہوں ادھر سے میں آ رہا ہوں کئی موڈز رکھی ہے یہ تو تھیہی کھٹا میں نے پایا ہوئا ہے کڑائیہ اللہ کھٹا ہے جو میری بیبے نے کٹ کے مجھے دیا اور بھرپور بدصورت لگ رہے ہیں ہاں ہے کیسی بات کر رہے ہیں ہیرو ہوتا ہی بدصورت ہے نہیں نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے ہمارا وہ پرانا ہیرو جو ہے نا وہ تو اپنے جسے کی وجہ سے اپنی غیرت اور عزت کی وجہ سے میں ساون صاحب بھی گل نہیں کر رہے ہیں اچھا اے پترہ آج جائے کتھا نوے کو گل کیتے تے حویلی اچھے جال تھا لہو جانی جائے ہو یا آپ ساون صاحب کی نہیں آپ بھادوں صاحب کی بات کر رہے ہیں نہیں میں ہی رو ہوں میں آپ نے اسٹائل میں آنگا میں بنی بنی آ رہے ہیں کئی میرے بڑیتے ہیں اچھا یہ سیدھے مونڈے پہ یا اس دوسرے والے مونڈے پہ نہیں نہیں میں مجھے کنفرم تو ہو کنفرم ہو مجھے پتا ہو میرے ایس مونڈے تھے کہی ہے ابھی آپ نے اس مونڈے پہ کھا تھا اچھا آگے کیا انجیمنٹ ڈریکٹر نے بیس کیتا ہے کہ بیٹے کانیچ کدھی کئی ایدھر آن دیئے کدھی کئی ایدھر آن دیئے میں کدھر کئی لیکھ جاؤں اچھا چلیں شروع کریں آگے میں آیاں آنے میں کہ ریشما ٹھیک ہے انہوں کو کہے کی گالی نوریا ریشما کا آپ نے ریشما صاحبہ تو فوت ہو چکی ہے میں اس ریشما دن ہی گال کر رہا ہے اچھا کہانی میں ایک لڑکی ہے جس کا نام ریشما ہے اس کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہ بتایا کیوں نہیں آپ خاص رہے ہیں میں تو انہوں پہلے کوئی میسج کر دیں گا تو لیٹل پہ ہی دیں گا تو انہوں کو فیکس کر دیں گا پہلے نام بتانے پڑھتا ہے نا کہ ہی روین کا کیا نام ہے اچھا چلے ریشما آگے ٹھیک ہے میں انہوں نے کہے ریشما کہانی چھوٹی کریں کہانی چھوٹی تو بھی دل چھوٹی کریں ہاں کالنو نا موڑے گا تو فلم نمی ہو جائے گی تینہ کھنٹے تو چھے کھنٹے بھی بن جائے گی تین گھنٹے کی ہے فلم تین گھنٹے کی ہے مکم میں سین میں کی ہاں جی تینہ کھنٹے بھی ہو نیتی سین میں چلے گی سین میں چلے گی فیلم میں چلے گی اور کچھ ساڑھے کاربورچی کھانے چلے گی آج کل ایمازون ہے نیچ فلکس ہے کہیں بھی چل سکتی ہے تو پوچھنا تو پڑے گا انہ جگہ تھی چلے گی فلم ہاں جی پہلے بن لین دے فلم ٹھیک ہے یعنی یہ آپ بنا رہے ہیں ابھی فلم میں بنا رہوں اور میں ایسے پکاوڑے کٹ رہے ہیں ایسے فلم بنائیں گے گلی گلی میں چلے گی اور پہلے شو میں فلم چلے گی اور باقی کے شو کرسیاں چلیں گی لیکن آپ کی فلم کی کہانی ہم سنیں گے ٹھیک ہے ممتاز بیگم بیٹھی ہوئی ہے میں بتاؤں مجھے ابھی تک یاد ہے رتن تھین میں ہی میں ویکھی دی نوکر کے مالک تینر پہ بھی چکڑ لیں گے ہاں جی تو رونے والی کیا بات ہے جو بھی کواں گی میں تھچ کواں گی اور آپ کو پتہ ہے آپ اپنی فلم میں یہ گانا مجھے پتا چلا ہے شامل کر رہے ہیں پر یہ اس کے بول کیا رکھ رہے ہیں جو بھی کواں گی میں کھاچ کواں گی یہ مجھے کہہ رہی ہے کہ جو بھی کواں گی میں تنہوں کھاچ کواں گی آپ کی ویسے اس طرح کے جذباتی سین آپ نے اپنے دور میں تو بڑے دیکھے ہوں گے جو نئے لوگ آتے تھے اور آپ لوگ اندر شوٹنگ کر رہے ہوتے تھے اور جو حجوم باہر جمع ہوتا تھا کہ کسی طرح سی ہمیں سٹوڈیو میں جانے کی لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا آپ انشاءاللہ آئندہ بھی نے کبھی نہیں دیکھا آپ ایک دمہ شوٹنگ ہونے لیں انشاءاللہ کہو کہوں نے تو بھائی انہوں نے نہیں تو آئندہ آپ ان کو دیکھیں تو آپ میں لا ہال پڑھنا ہے انشاءاللہ آپ دوبارہ یہ نظر نہیں آئے ایسی بات نہیں کریں دیکھیں بڑی مشکلتیں پہلے کینرہ سے آئی ہیں برفان نہیں تھا تو آئے نہیں مجھے سوال تو کرنے دیں مہمان تو وہ ہے میں نہ توال کرنا ہے آپ بھی کریں اچھا آپ میں یہ بتائیے کہ ڈانس شروع سے آپ کو آتا تھا یا فلموں میں آنے کے بعد آپ نے مہارت حاصل کی نہیں شروع سے ہی آتا تھا شوق تھا مجھے اس کا اور اتنے سارے گانے آپ کیوں پر ماشاءاللہ فلم آئے گئے آپ کا اپنا فیوریٹ گانا کون سا ہے ان سارے گانوں میں میری ایک فلم تھی امبر نظر الاسلام صاحب کی ان کا ایک گانا ہے تم میرے ہو جب سے دیکھا ہے تم کو سنم خود آپ کو کس ہیرو کے ساتھ کام کرنے میں زیادہ لطف آیا ایکچولی میں پاکستان کی وہ آرٹسٹ ہوں الحمدللہ اگر ہمارے ستر ہیرو تھے یا ٹوئنٹی تھے تو میں نے سب کے ساتھ ہی کام کیا نہیں اس میں سے سب سے زیادہ کیمسٹری کن کے ساتھ آپ کی اچھی ناچہ سب کے ساتھ اور ڈیریکٹر کون سے آپ کو زیادہ بہتر لگے نظر الاسلام صاحب بہت اچھے تھے سلیمان صاحب بہت اچھے تھے الطاف صاحب سعودی صاحب کیا بات اور کون سی آواز کون سی گلوکارا کی آواز آپ پہ آپ سمجھتی تھی کہ یہ سوٹ کرتی ہے مجھ پہ دیکھیں میڈم کے سوا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی میڈم تو میڈم ہو مجھے ہی میڈم سے یاد آیا وہ آپ کا گانا بہت اچھا تھا اکھ لیڈی بدو بدی کس فلم کا تھا بنارسی تھگ کا اچھا تھگ سے یاد آیا اچھا یہ بتائیں سوال نہیں کر سکتے آرہے ہیں میں سیل میٹ آدمی ہے میں نے چاہ کا کوئی سیل میٹ ہے اچھا میم یہ بتائیے خود بھی آپ کو گانے کا شوق رہا ہے گنگنانے کا گانے کا نہیں ایسی کوئی ایسا کبھی گنگنایا ہو درنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس مائک ہے اگر آپ گنگنا دیں گی ایسی مجھے کوئی ایسا میں نے کوئی سیکھا نہیں ہے ایسی جیسے کوئی گا رہا ہوتا ہے جیسے ابھی وہ گا رہے تھے تو میں ان کے پیچھے گا رہی دی بس مجھے اتنا ہی شوق ہے آپ کو کون سی فلمیں پسند رہی ہیں رومانٹک فلمیں یا لڑائی جھگڑے والے رومانٹک فلمیں زیادہ پسند رہی ہیں کہاں گئیں وہ ساری فلمیں جو آپ کے دور میں بنتی تھی کیا درمیان میں ہوا ہے کیا دھماکہ ہوا ہے کہ ساری فلم وہ سارا دور ہی ختم ہو گیا بس اس کا جواب تو میں نہیں دے سکتی کیونکہ میں تو چلی گئی تھی یہاں سے اور بھراوہ میلا چھوڑ کر گئی تھی بہت سے فلمیں بنتی تھی اردو بھی پنجابی بھی سرائی کی بھی پشتو بھی لیکن اچانک یہ سب کچھ ہو گیا یہ جواب تو وہی دے سکتے ہیں جو اس وقت میں اتنا بھرا میلا کو چھوڑ کے جائے تو وہاں اس کی یادوں میں اس کے خوابوں میں یہ سب کچھ نہیں آتا آتا تھا لیکن اس سے بھی بڑا اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرم کیا تھا اللہ نے مجھے اولاد سے نوازا تھا اور آج وہی اولاد میرے سابزادے جو ہیں کیا بات ہے مجھے اٹھا کر پھر پاکستان اور میں بتاتا چلوں مہم کے سابزادے زیشان وہ اس وقت سیٹ پر موجود ہیں ہمارے سامنے ہیں اور ما شاء اللہ وہ خود ہیرو ہیں خوبصورت اور نوجوان اور سب سے بڑی بات کہ سینس آف ہیومر ان کی بہت اچھی ابھی ہم تھوڑے دیر پہلے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے اور میں احران ہو رہا تھا کہ ایک بچہ جس کا سارا براؤٹ اپ وہاں کینیڈا میں ہوئے اور اس بچے میں اتنی سینس آف ہیومر اور ہمارے کلچر سے اتنا جڑا ہوا بچہ بچہ بہت محبت کرتا ہے بہت محبت کرتا ہے یہ کیسے پاسیبل بنایا میڈم آپ نے اپنے بچوں کی افیلیشن پاکستان سے رکھی اللہ کا شکر ہے بچے کل بھی میرا بیٹا کینی کو بتا رہے تھے کہ آپ اردو بڑی اچھی بولتے ہیں مراد صاحب بیٹھے ہوئے احمد جمال صاحب اور ممتاز بیگم صاحبہ فرنچ جیپنیز عربی انگلیش اردو سرائکی ایک زبان بھی نہیں آتی ہے آپ یہ کہیں گے کہ ساری آتی ہیں ان کو نہیں میں نے کہا میں اتنا بتا دوں جب مجھے نہیں آتی تو مجھے مخاطب کرنے کی کیا ضرورت کی میں نے تو بتایا ہے آپ کی بتایا کہ کچھ لوگوں کو نہیں بھی آتی جو اصل بات کرنی ہے وہ بات کریں اچھا اچھا اب ہم یہ کرتے ہیں کہ احمد جمال صاحب موجود ہیں اور احمد جمال صاحب بہت خوبصورت سنگر ہے ابھی آپ ان کی آواز سنیں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا ان سے ہم آپ کا جو آپ پہ پکچرائز ہوا تھا وہ گیت سنتے ہیں ای ڈیڈیکیٹ اس سانگ تیو آہ تینکیو سو مچ تینکیو میں تے میرا دل پر جانی بلیاں تے پیار کہانی احمد جمال صاحب سباتین احمد جمال کی آواز ملاحظہ کیجئے گانا ہے مہت ہے میرا دل پر جانی سباتین احمد جمال صاحب موسیقی 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 خواتین احمد جمال صاحب اس خوبصورت پرفارمس کے بعد لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور ابھی حاضر ہوتے ہیں موسیقی 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 ویلکم بیک ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز بیگم احمد جمال میری کوہوست سمیرہ مرزا اور مراد صاحب مراد صاحب شکریہ آپ نے بہت اچھی پرفارمس دی مزا آیا آپ کی بات یہ بتائیں اتنا عرصہ ہوگیا آپ کو فلم انڈسٹی میں دھکے کھاتے ہوئے کبھی کسی نے آپ کی انسلٹ بھی کی کبھی کوئی بیزت ہی کی ہو کسی نے دیکھیں میری بات سنے کسی کی جرت ہے میری انسلٹ کرے مجھے سٹوڈیو میں چپیڑے پڑی دھکے پڑے تھڑے پڑے میرے کپڑے پھاڑے گئے مگر کسی کی جرت نہیں دی میری کوئی انسلٹ کرتا نیا بہت دھائری بات ہے یہ تو آپ کی عزت ہوئی اور یہ عزت میں نے مجھے پتا چلا ہے یہ عزت آپ کی اکثر سسرال میں بھی ہوتی ہے اللہ کا دیا سب کچھ ہے وہاں یہ بہتتی بھی صحیح ہاں ماشاءاللہ تو کبھی آپ نے اس کو سوال کو میرا خیال ہے مجھے یوں پوچھنا چاہیے کبھی کسی نے آپ کی عزت بھی کی خیر یہ مشکل کام ہے یہ گھر کسی سے نہیں ہوتا اور اس کو حاصل کرنا بھی بڑا مشکل کام آپ نے بڑی اچھی پرفارمنس دیو اور میں دیکھ رہا تھا مہم آپ نے تو ماشاءاللہ کمال کر دیا وہ سین ہمارے ذین میں گھوم گیا دیکھیں بڑوں کی دعائیں بڑوں سے سیکھا ہے حمید چودری صاحب اشرف شرازی صاحب آپ کو پتہ کیا ہے یہ ہیں اصل میں بہت زیادہ دہی بڑوں کے شکین جن کو دہی بڑوں کی دعائیں ہیں یہ جن کو کہہ رہے ہیں بڑوں کی دعائیں ہیں آپ نے کھا کھا کے دہی بڑے کمال کر دیا میں دریگل چوک کے دہی پلوں کی بات نہیں کر رہا ایک بات بتائیں آپ کی ایج کتنی ہے مراد صاحب دیکھیں میلے بات میں لوگ اس معاملے میں جھوٹ بولتے ہیں اُلٹ پلٹ باتیں کرتے ہیں مگر میں ہے سمیہ ٹھیک ہے میں تقریباً ٹونٹی بیت سال آپ کی بیت سال ہے جی یہ سچی بات ہے آپ کا بڑا بیٹا کل ریٹائر ہوا ہے بل دیا ایشو بل دیا ایشو اس کا مطلب ہے وہ آپ سے بڑا ہے یعنی کہ قد میں آپ سے بڑا ہوگا ہاں اینے نیبال نہیں میرے سعی بات ہے بال بچے ہاں بال بچے آپ کی ایج ٹونٹی کیسے ہوگا یہ بال آپ نے یہ اوپر جو لگوائے ہیں اس وجہ سے کہہ رہے ہیں نہیں ہے یہ بات نہیں ساری اگلہ ہیرون یہ اوپنے سے کاؤنٹ کر رہے ہیں جس ان سے بال لگوائے ہیں صحیح بات ہے اچھا ممتاز بیگم سے سوال کیجئے ممتاز جی آپ کے ظاہر ہے ہم ابھی تک آپ کے فین ہیں ٹھیک ہے نخیص صاحب تو آپ کے اتنے بڑے فین ہیں ہمیں جب سے ہم نے لسک میں آپ کا نام لکھا تھا اس کو ہم اوپر لے آتے تھے ہمیشہ کہ آج آرہی ہیں میڈم آج آرہی ہیں خیر پورے چینل میں بھی آپ کا بڑا انتظار تھا بہت فین ہوں گے لوگ آپ کے کوئی ایسا فین جو آپ کو اب تک یاد ہو اس کی کوئی ایسی بات کیونکہ جب مووی بن رہی ہوتی بھی زائر بہر بہت سے لوگ آپ کو ویٹ کر رہے ہوں گے آپ کو دیکھنے کے لئے بیتاب ہوتے ہوں گے میرے خیر ایسا تو کوئی فین نہیں ہے جو مجھے یاد ہو لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ ساری دنیا میری فین اتنا اچھا لہجہ ہے آپ کا اور کل بھی اتنے ہی فین تھے اور آج بھی اتنے ہی فین ہے اور میں سب کی بہت شکر گزار ہوں جتنی انہوں نے میری رسپیکٹ کی میرے بیٹے کی بھی ویسے ہی کی آپ اتنا اچھا آپ کا ایکسنٹ ہے اردو کا یہ وہ جو شروع کے سال کراچی میں گزرے یہ اس کی بدولت ہے یا آپ ویسے بھی نہیں بکوز میں ہوں تو اردو سپیکنگ میرے والد صاحب لکھناو سے تھے میری والدہ پنجاب سے تھی تو جب گھر میں آپ اردو بولیں گے تو پھر اردو ہی تو آتی ہے لیکن جب میں انڈسٹری میں آئی تھوڑی تھوڑی دقت ہوتی تھی مجھے پنجابی میں لیکن جیسے کہتے ہیں رٹا خور وہ میں اچھی تھی نہیں لیکن آپ کا شین کاف اتنا اچھا ہے وہ میں نوٹ کر رہا ہوں کمال ہے اچھا آپ کے جو اباؤ اجداد تھے بیسیکلی لکھناو سے تھے جی لکھناو سے یہ اپنا آپ کے اباؤ اجداد بھی ہڑپا سے ہی تھے ہڑپا اتنا خوبصورت علاقہ ہے ساری فیملی خدای جو نکلی یہ محفت کریں خدای سے نہیں کیسے بات کر رہے ہیں آپ ہیں میں آپ کو بتاؤں مجھے وہ سین یاد آیا اچانک خدای مالا نہیں نہیں محترمہ مل بات سنیں میں ان کا فین ہوں اور ان کا میں کیا بتاؤں میں کس طرح ان کو پسند کرتا ہوں احمد جمال صاحب موجود ہے احمد صاحب آپ نے گلوکاری کا آغاز کب کیا گلوکاری کا شوق تو بچپن سے ہی تھا اچھا بٹ آفٹر سکولنگ میں نے اس کو بوٹ رو کیا ٹھیک ہے اور ابھی بھی پروپرلی کرنا چاہ رہا ہوں یہ جو آپ کی آواز ہے یہ میں نے پہلے بتایا کہ عدد نرائن سے بڑی قریب قریب ملتی جلتی ہے آپ گانے بھی انی کے گاتے ہیں یا مکس گانے گاتے ہیں نوخیز بھئی آواز نیچرلی ملتی ہے بٹ گانے میں عدد صاحب کے بھی پسند کرتا ہوں کشور صاحب کے بھی اور نصفتری صاحب کے کس گلوکارا کو یا گلوکار کو آپ زیادہ گاتے ہیں موسٹلی عدد نرائن اور نصفتری خان صاحب خان صاحب کا تو بہت انچا سور ہے جی بلکل ان کی ایک بڑی خوبصورت چیز ہے بگڑ گئی اے تھوڑ دینا تو بگڑ گئی اے تھوڑ دینا تو دور پیئے تھوڑ دینا تو بگڑ گئی اے تھوڑ دینا تو بگڑ گئی اے بگڑ گئی اے تھوڑ دستان چکے تھوڑ دے سٹوڈیا یا اسکولٹی گاڑ ہے نا ہاں جی ان میری ساس اندر نہیں آن دیتا میری ساس بھی بہت پہن ہے نا بھی اور مینو لگ دا میری بگڑ گئی اے اپنی ساس ساسنا لگ گئی تا سمجھو پورے کارنل بگڑ گئی اور پھر آپ گائیں گے چپیڑ پائی ہے تھوڑ دینا تو آپ کو ہنسنے ہسانے والے رول کیسے لگے بہت اچھے یہ چلبلے اور ہنسنے ہسانے والے پنجابی آپ نے کیسے سیکھ لی پنجابی رٹا لگایا اچھا لیکن پھر ایکسنٹ آپ نے وہی بنا لیا پنجابی والا احمد صاحب آپ پنجابی اور اردو دونوں گا لیتے ہیں اور میں نے آپ کی آواز نوٹ کی آپ نے جتنی محنت کی ہے آواز پر یا تو آپ نے بہت محنت کیا یا اللہ تعالیٰ نے آپ پہ بہت کرم کیا یہ ہے تو گارڈ گفٹیڈ چیز جی الحمدلہ نیچرلی ہی ہے سیکھا بھی ہے آپ نے جی بالکل سیکھا ہے اور جب اس کو گو آن کیا اس فیل میں اپنے آپ کو تو ساجد ازند شکو صاحب ہے مزیشن بھی ہیں بڑے بھائی بھی ہیں تافو صاحب کے دماد جی بالکل اچھا اچھا میں ہم یہ بتائیں آپ کینیڈا میں رہے کے اپنی فلمیں دیکھتی ہیں جی اچھا ویسے اوبرال جو فلم انڈسٹری ہے وہ جو فلمیں بن رہی ہیں ہمسایہ ملک میں یا انگلیش کی جو بن رہی ہیں وہ بھی دیکھتی ہیں آپ فلمیں دیکھنے کا شوق ہے ظاہر ہے اچھا کون سی فلمیں آپ کو اچھی لگیں جو ان دنوں ہماری بنی آپ سمجھتی ہیں یہ فلمیں ٹھیک بن رہی ہیں یہ کیوں نہیں سینمیں ہمارے کیوں نہیں عباد ہو رہے سینماز میں فلم لگتی ہے اتر جاتی ہے آپ سینماز ٹوٹ گئے ان کی جگہ پلازے بن گئے کوئی اداکاروں کا کوئی حال نہیں میوزیشنز کا کچھ پتہ نہیں کئی جگہ پہ پچھلے دنوں یہ ہمارے ساتھ ایک سینما تھا تو وہاں یہ بکرہ عید کے دنوں میں تو وہاں بکرے بندے ہوئے پائے گئے یہ کیوں ہوا سارا اوبرال بات کر دیں کسی کا نام لیے ہو گیا نہیں میں نام ہم بھی لے سکتی ہوں ایسی کوئی بات نہیں گزارش یہ ہے کہ ہم نے وہ لکیر کی فقیر والا کام کیا جس طرف گھوڑا دوڑ رہا ہے ہم اس کے پیچھے بھاگتے رہیں ہم نے چینج کرنے کی کوشش نہیں کی کہانیوں کو میوزک کو ڈائلوگز کو تو وہ آپ کتنی دیر ایک ہی چیز دیکھیں گے بلکل تھی آپ یہ سیٹ لگا کے بیٹے ہیں کتنے سال رکھیں گے بلکل صحیح چینج کریں گے لیکن ہمارے پروڈیوسرز ڈائریکٹر نے چینج کچھ نہیں کیا آج بھی وہی گھنڈاسا ہے وہی گھوڑے ہیں وہی لچا کرتا ہے وہی ٹھمکا ہے تو کچھ بدلا نہیں ہے کچھ بھی بلکل صحیح کا تو پھر وہ تو آپ کو پتا مشکل ہو جائے گا تو یہ کون بدلے گا یہ میں بدلاں گا جنہیں موقع ملے گا آپ پہلے کپڑے بدل کے آئے ہیں کپڑے بدل کے آئے ہیں ہیرون کے سامنے آنا تھا تو سٹائل تو آنا چاہیئے تھا آپ کو پتا ہے مر گئے سمجھا سمجھا کہ ہم ان کو کہ ہیرون نہیں ہوتا لیکن انہوں نے ہیرون ہی کہنا ہے جو بھی ہے جو میں نے جیسے کہا کہ چینج نہیں ہوا آپ جو پیتے ہیں وہی کہنا شروع کر دیتے ہیں جو فلم باو جی میں ان کا تھی انہوں ہے نا علی جاہ صاحب کے ساتھ علی جاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہون ساڑی شادی ہو جانے چاہیئے کہ جا جی میرا پیو بڑا ظالم ہے انہیں بغیر ٹیسٹ لیو تیری شادی نہیں ہون دینی میری نل کہ نے کیوں تیرے ابیدہ انتیانی گتے برگا موں ہے یہ آپس میں اس طرح جھگتے کرتے ہیں تو میں دیرتا رہتا تھا میں منور ضریف صاحب کے ساتھ آپ کی ہوگی آپ نے دیکھا انہیں کام کرتے ہوئے دیکھا آپ ان کی کلیگ تھیں کیسے تھے وہ بہت اچھے ان جیسا نہ تھا نہ ہے نہ آئے گا ہم سنتے ہیں کہ وہ ایڈ تا سپارٹ ہی ان کے ذہن میں کوئی جملہ آتا بھی کچھ اور ہوتی تھی ریہیسل کچھ اور ہوتی تھی ہمیں تو وہ یاد ہے جو آپ نے بولنا ہے میں نے بولنا ہے لیکن جب وہ کیمرہ سٹارٹ ہوتا تھا تو وہ بالکل ہی بدل جاتے تھے ان کے ڈالیوڈ ڈیلیوری بھی چینج ہو جاتی تھی اور ڈالیوڈ بھی سارے چینج ہو جاتے تھے اور دیکھیں کیا دور تھا کہ اس دور میں کانٹینٹ کی کتنی اہمیت تھی کہ ننہ صاحب بھی ہیرو آئے اور علی جات صاحب بھی ہیرو آئے ایون سلطان رائی صاحب بھی ہیرو آئے سلطان رائی صاحب تجھ پکے ہو گئے آپ کو ہیرو کے علاوہ کوئی ہم رول دے سکتے ہیں میرے ذہن میں ہے جی میں نے آپ کو رول دینا ہے مبارک ہو آپ کو انشاءاللہ رول دوں گا میں نہیں یہ رول دوسرا ملا کہہ رہے ہیں اور پھر یہ کہیں گے نہیں نہیں میں رول وہ ہی کہہ رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کو مجھے لگ رہے یہ اس رول کی بات کر رہے ہیں رول کے گئے ہیں پرچہ نہیں نہیں آپ کو فلم میں رول دینا ہے اچھا ساری فلم ان کے گرد گھومے گی اور ہمیں انہی کا بنیادی کردار ہے اگر اس کردار کو نکال دیں گے تو فلم ختم ہاں جی نہ آپ نے شوٹنگ میں آنا ہے نہ آپ نے کوئی ریکارڈنگ کروانی ہے نہ آپ پہ کوئی گیت پکچرائز ہوگا آپ نے گھر بیٹھے رہنا ہے لیکن فلم آپ کے گرد گھومے گی میری گی میریل نے پیٹ کے پھر داران نہیں نہیں ہیروین ہے کہانی یہ ہے مہم کہ ہیروین ہے اور اس کے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں اس کے نام ساری جداد کر کے اور والد صاحب کو اصل میں کسی نے قتل کیا تھا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے صحیح ان کی تصویر وہاں ٹنگی ہوئی ہوگی یہ والد صاحب ہے انہی کے گرد ساری فلم گھومے گی واہ بھائی واہ بھائی کتنی بڑی اپسیلٹی انہیں سالہ باد یہ موقع ملنے لگیا تو میں نے فریم جل آئی تھی آپ کے گرد ساری فلم گھوم آپ نہیں چاہتے کہ ساری فلم کے مرکزی کردار آپ ہوں تو یہ نہیں چاہتے ہیں میرا میں بھی ٹھمکے لاؤں میں گھانے گھانا آپ چاہتے ہیں یہ میں فیٹ کراں کسون کھاں کسون ماراں فیٹ 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 کا جواب دی آپ ویسے بات سنیں آپ پرفارم کرنا چاہتے ہیں ہاں yes of course ایک گانا یہ گائیں ہاں گائیں آپ جائیں گے کہ کدھر یعنی کہ پرفارم کریں گے میں کروں گا مگر کوئی میں مد و بالا دا بچہ رہی ہے میں آرگان کے نچی جانا آپ اس طرح کریں گے ماں مجھے ایرونڈ کے لیے اچھا ہم آپ سے ایسا کرتے ہیں ہم آپ سے پنجابی کا ایک گیت سن لیتے ہیں ملتانی کنگن پو آدے وے پورے کاردے وادے کیا خیال ہے اچھا ہی آپ سنا سکتے ہیں میں سنا دوں گا آپ نے سنانا ہے لیکن مائک بند کر کے مائک بند کر کے یہ ایک نیا تجربہ ہوگا نہیں جی میری اینی آواز نہیں ہے گی کہ میں مائک بند کر کے مائک پکڑیں اور شروع ہو جائیں اچھا ٹھیک ہے ملتانی کنگن پو آدے وے پورے کاردے وادے ملتانی کنگن پو آدے وے پورے کاردے وادے پورے کاردے وادے تیرے میرے پیار دا کوئی بھی شریک نہیں دو دلیک ہوئے کسے دیوڑیک نہیں دے تکھیاں تکھیاں ساواں دن رج کے سیک پوچاواں ملتانی کنگن پو آدے وے پورے کاردے وادے ملتانی کنگن پو آدے وے پورے کاردے وادے ملتانی کنگن پو آدے وے کہنے کیا کہنے اچھا مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا تھا لیکن آپ کے گانے نے وہ میرا جملہ ختم کر دیا پوچھنا تھا آپ پشواس کیوں پہنکی آئے ہوئے ہیں یہ جو آپ نے پہنا ہوا ہے یہ لیڈیز ہے یا جنٹس ہے یہ جنٹس ہے تو میرا ایک افریقی استاد اگر تھی کہ وہ مجھے گفت دے گئے ہیں فیلمی نام رکھنا کتنا ضروری ہے میم بہت ضروری ہے کیوں اس لیے کہ آپ کی پرسنیلیٹی کے ساتھ وہ جاتا نہیں ہے یعنی سے رفت میرا نام ہے تو وہ کہتے تھے اچھے ایکسنٹ میں آپ نے کہا یہ لوگوں کو آج پتا چلا ہوگا میں ہمیشہ رفت کہتے ہیں رفت بیسیکلی رفت یہ ہے رفت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اگر ہم کہیں گے کہ جی میڈم رفت آ جائیں تو لگے گا کہ وہ کھانا پکا کے بھی آئیں گی تو وہ پرسنیلیٹی کے ساتھ آپ کا میچ نہیں کرتا ممتاز ٹھیک ہے تو آپ کا نام کس میں رکھا یہ ممتاز ٹھیک ہے میڈم شمی مارانی اللہ غریقی رہاں سنما میں گئی ہیں روتے ہوئے نکلی تھی کیونکہ میرا انہوں نے گانا کاٹ دیا تھا سب میں سٹوڈنٹس کو جو میری سہلیاں تھی میں ساتھ لے کر گئی تھی اور انہوں میں پوری فلم ختم ہو گئی لوگ باہر جا رہے تھے اور میں یہ کہہ رہی تھی نہیں ابھی آئے گا اچھا ہوئے 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 خانسلو یاد ہے آپ کا بھی ایک دفعہ ان کا بھی ایک دفعہ فلم میں آپ کو چانس ملا تھا انہوں نے آپ کا گلہ کاٹنے کی کوشش کی تھی میں نے ایک دی فلم دینا جی ہی کام کی تا ہاں جی تو میں ساری فیملی کو اپنی کو لے کے گیا سینڈ میں 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 کہا جی انہیں میرا سین آئے گا سین آئے گا فلم ختم ہو گئی میں نے وہ کارل کرتے ہیں باہر آئے ترہ سین نہیں آئے گا فلم تا مالک آ گیا میں نے کہا جی میرا فلم میں سین نہیں لگا کہنا ہوں میں جے ویچ پایا اے لہت کار جا کے بھی ایک لئے انہوں نے مجھے پڑھا ہی تھی انہیں مجھے کہا تھا کہ لنس زیادہ ہو گئی ہے تو وہ ہی کارٹا ایسا ہوتا ہے میں نے کہا وہ ہی کارٹنا تھا کوئی اور ہی کارٹ نہیں آجا مہم دوبارہ فلم انڈسٹری میں آمد ہو سکتی ہے آپ کی جی ظاہر ہے اگر میرے حساب سے کوئی رول ہوں کیا بات ہے کیا بات ہے تو میں ضرور ہوں گا تو ایک بات تو آج کے ہمارے شوہ سے پتا چل گئی کہ مہم ممتاز بیگم دوبارہ سے فلموں میں آنے کے لئے تیار ہے حفات مدرات ہم آتے ہیں آج کی کتاب کی طرف آج کی ہماری کتاب ہے آٹھوہ اجوبہ اور اس کے مصنف ہیں حسین احمد شرائز صاحب حسین احمد شرائز صاحب یہ تیسری کتاب ہے ان کی پہلی کتاب تھی بابو نگت دوسری کتاب تھی دعوت شراز اور تیسری کتاب ہے ان کی آٹھوہ اجوبہ حسین احمد شرازی صاحب لکھتے ہیں تنزو مزا اور معروف مزانگار ہیں آپ اس کتاب کی زخامت سے angasہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بھرپور کام ہوگا اور حسین شرعی صاحب بیوروکریٹ رہے ہیں اس کے باوجود ان کے اندر تنزو مزا کی شگفتگی تازگی اور شرارتی پن برقرار اور محفلوں کی جان ہے جہاں بھی تنزو مزا کی کوئی محفل برپا ہوتی ہے وہاں شرعی صاحب کو ضرور بلائے جاتا ہے چھوٹے چھوٹے جملوں میں بات کرتے ہیں اور بڑی تیکھی بات کرتے ہیں بنیادی طور پہ یہ ان ہماری چیزوں کو تنزو مزا کا نشانہ مناتے ہیں جو بیوروکریسی سے ریلیٹڈ ہیں کیونکہ اس بابووں کے نگر میں رہے ہیں لہٰذا انہوں نے بابو نگر لکھی دعوت شراز اور اب ہے یہ آٹھ موجوبہ اور حسین عمد شرعی صاحب کے بارے میں عطا الحقاسمی صاحب کیا لکھتے ہیں میں وہی پڑھ دیتا ہوں میرا خیال ہے اس سے بڑی رائے کوئی نہیں ہوگی حسین عمد شرعی ایک آلہ درجہ کے نصر نگار اور ایک آلہ درجہ کے تنز نگار ہیں حسین شرعی صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات کہ انہوں نے اپنے کارین کو ایک اور آلہ درجہ کی کتاب پڑھنے کو دی ہے خواتین ازرات ہماری ریکمینڈیشن ہے آٹھمہ عجوبہ کتاب کا نام ہے کتاب ضرور پڑھئیے اور کتاب خرید کے پڑھئیے کتاب خرید کے پڑھیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا ایک برگر سے مہنگی نہیں یا کتاب یہ ہے آپ برگر خریدتے ہیں اسے کھا لیتے ہیں بات ختم لیکن جب آپ ایک کتاب خریدتے ہیں تو وہ آپ کی لائبریری کا حصہ بنتی ہے آپ پڑھتے ہیں آپ کے بچے پڑھتے ہیں آنے والی نسلیں اس سے مستقید ہوتی ہیں آٹھمہ عجوبہ کتاب کا نام ہے اسے ضرور پڑھئیے گا آپ مسکرائیں گے اور آپ کو اچھا لگے گا بہت شکریہ اور خواتین ازرات اسی کے ساتھ ہم پروگرام کا اختتام کریں گے ممتاز بیگم صاحبہ آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں آپ نے رونگ لگا دی سارے پروگرام احمد جمال صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں خوبصورت گیت سنایا ایک اور گیت آپ سے سنیں گے اور مراد صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ بھی جا رہے ہیں ابھی پروگرام کے بعد جائیں گے نہیں آپ تو آپ کا شکریہ نہ دا کروں اور آپ کی جب فلم بنے جس دن آپ کی فلم سینما پہ ریلیز ہو میری خواہش ہے کہ آپ سینما کی بجائیوں سے ٹی وی پر ریلیز کریں اچھے جی کیوں تاکہ ہم ٹی وی بند کر سکیں سنہیرہ مزہ آپ کا بہت شکریہ ہم جاتے جاتے احمد جمال صاحب سے خوبصورت گیت ضرور سنیں گے خواتی نظرات ہمیں دیجئے ٹیک ای ٹیزی سے اجازت اور احمد جمال صاحب سے سنتے ہیں خوبصورت گیت تاکہ ہم ٹی وی بند کر سکیں 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 تاکہ ہم ٹی وی بند کر سکیں